السلام علیکم میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے نیوز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم بوٹ میں کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے کیا رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ کتنے مریضوں کے حوالے سے انکشافات کر دی گئے ہیں اور اس رپورٹ میں کتنے مریضوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی حالت انتہائی سنگین ہوگی اور کتنوں کی صورتحال دشویش تاب قرار دی گئی ہے سپریم کورٹ میں جو قومی کمیشن کی جانب سے جو رپورٹ پیش ہوئی ہے انہوں نے اس میں تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ پچیس اپریل تک کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس حوالے سے یہ بتایا ہے کہ اکتالیس ازار ایسے مریض ہوں گے جن میں معمولی نویت کے معاملات ہوں گے اور ان کے ریکاور ہونے کے زیادہ امکانات ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پچیس سو ایسے مریض ہوں گے جن کی صورتحال اتہائی خراب ہو سکتی ہے اور معاملات ان کے زیادہ مشکل ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ ساتھ آزار مریضوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی حالت سنگین ہوگی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس رپورٹ میں حکومت نے یہ تفصیلات عدالت کو فرام کر دی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کرونا وائرس کے پھیلاو کا کیا مسئلہ اور درپیش ہو سکتا ہے اس حوالے سے حکومت نے اپنے پیش کردہ اقدامات کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے جو ہے سکریننگ کے حوالے سے دو سو بائیس ایسے مریضوں کا پتہ چلایا جو ائرپورٹس اور دیگر اڈوں اور دیگر حوالوں سے دیگر ذرائع عام دورفت کے ذریعے پاکستان پہنچے تھے اس کے ساتھ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 154 زلوں میں کرنٹینہ سینٹرز بنائے گئے جہاں لوگوں کو رکھا جائے گا اور ان کے بہتر سے بہتر نگداش کرنے کی کوشش کی جائے گی حکومت نے یہ بھی بتایا ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے محصر تیاریاں بھی کر لی گئی ہیں اور تقریباً امریکی ڈالروں میں امداد بھی بتائی گئی ہے کہ 336 امریکی ڈالر ملین جو ہے وہ امداد کے طور پر جو ہے عوام کو پیش کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ حکومت نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم ایسی تمام سنتی ادارے اور فیکٹریوں اور ملے بھی کھول رہے ہیں کہ جہاں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع دے کر ان کے لیے مسائل ختم کرنے میں ان کی معاملت کی جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار فرام کیا جا سکے دیہاری دار ملدوروں کے حوالے سے بھی آپ تک کیے گئے امداد کے حوالے سے بھی حکومت نے تمام تر تفصیلات اس رپورٹ کا حصہ بنائی ہے اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی مریض آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ٹریول ہسٹری بھی مرتب کر لی ہے اور تمام تر معاملات ہم نے پیتر کر لیے ہیں حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں پیش کردہ رپورٹ میں اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ ہمارے مریضوں کی تعداد یورپ سے کہیں کم ہوگی اور ہم اس حوالے سے ان سے کہیں پیچھے رہیں گے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے موسمی معاملات ہمارے لیے معاملات ثابت ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران کی سرحت کے قریب تفتان میں بہت بڑے رقبے پر جو ہے وہ کرینا سینٹرز بھی بنا لیے گئے ہیں جس سے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اور وہاں امرجنسی صورتحال میں ان کو بہتر سے بہتر مدد فرام کی جائے گی اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ گھروں کے گھروں تک جو ہے لوگوں کو امداد پہنچانے کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے بھی تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اس کے علاوہ موونگ ڈسپنسریز موونگ ٹیسٹ اور دیگر سہولیات بھی فرام کی جا رہی ہیں لاکھوں کٹس آ چکی ہیں لاکھوں منگوئی جا رہی ہیں پاکستان خود بھی جو ہے وینٹی لیٹرز بنا رہا ہے اور کٹس بھی بنا رہا ہے اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام کے حتمی مراحل میں ہیں ناظر یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے کرونا کے حوالے سے جو تیاریاں تھی اسے کہیں بھی غافر نہیں ہے اور انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں اسے دورا سنتائج پرامد دوں گے اور انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان اس کورونا جیسی خطرناک بابا سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا ویڈیو دیکھتے رہیے خود بھی اور دوسروں کو بھی جو ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بجوائیے شیئر کیجئے اور اس سے معلومات حضرت کیجئے بہت شکریہ